ابھی کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں پینسٹھ ہزار کیوسک پانی اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے اور رات ایک لاکھ کیوسک کا رہلا جو ہے یہاں سے گیا ہے سیول ڈیفنس کے میرے ساتھ ٹیم موجود ہے انچارج ہیں میرے ساتھ باقی عملہ موجود ہے اور یہ روٹر کا کیا مقصد ہے کہ کنارے پہ کوئی بھی اس وقت نہ آئے اور وہ فوری پیچھے چلا جائے اور ساتھ یہاں گاؤں اور آبادیاں لگتی ہیں سیول ڈیفنس کا سارا عملہ یہاں اور یہ جو جن کی سپرو ویگن میں یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کا بنیادی کام ہے کہ اردگرد جو گاؤں ہیں ان کی عبادی کو انٹی میٹ کیا جائے کوئی بندہ بھی کم از کم آپ کو کشتی کے ساتھ آپ جب نکلیں تو کم از کم بتائیں سب کو انفارم کیا جا سکے کیا حال ہے سر آپ کے جی ٹھیک ہے شکر پر نام آپ کے کیا ہے محمد اکمل سار اکمل بھائی آپ انچارج ہیں سارے جی سار آپریشن کے آپ کی ذمہ داری ہیں کیا ہیں سر ہماری ذمہ داری ہیں یہ ہیں کہ یہاں پہ تو پہلے ہی ہماری ڈیوٹی ہیں آنڈی ڈیوٹی ہیں یہاں پہ ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پہ پکا چلا ہے کہ یہ جو سلاب آ رہا ہے سلاب مقصد یہ تین دن سے یہ میرے ساتھ میکمہ سیول ڈفنس کے جوان ہیں جو تین دن تک نہ سوئے ہیں مقصد کہ یہ ڈیوٹی ہیں ہی دے رہے ہیں تو مقصد کہ یہاں پہ یہ رات ہیں کہ ابھی پانی جو ہے یہ زیادہ جا رہا ہے یہ نیچے درجے کا جو سلاب ہے یہ جا رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں خنب دوش لوگ بیٹھے ہیں جوپڑیوں والے ان کی کچھ جوپڑیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے ان کی جوپڑییں خالی کرادی گئیں ہیں لیکن سارنگ یہاں پہ ہمارے پاس ایسا ایک سارنگ ہے وہ ہم بجاتے ہیں دیتے ہیں پندوں کے پندوں کو ہم نے جو اکستی کن کیا جو آ رہی ہے یہ پرائیوٹ بوٹ ہے سر یہ پ ان کو سائل کر آ رہے ہیں خنابی موسم میں سیر کر رہا آنا مناسب ہے آپ دیکھیں یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن یہ لوگ ہیں انہوں نے مقصد کہ یہاں وہ کچھ ٹھیکے دار ہیں انہوں ٹھیکے بڑے ہیں یہ پھر بھی یہ چیزیں چلا رہے ہیں یہ تو ابھی ان کو مقصد کہ چاہیے اس چیز کا کوئی یہ اس کو بند کر لیں چلائیں نا اچھی بات ہے لیکن یہ لہور ڈی سیو کی جانب سے اور لہور کمیشنر کی جانب سے محکمہ سیول دیفنس کی جو ڈیوٹی ہیں یہاں پہ سیول دیفنس ت اپنا جو کام ہے اس کام کو انجام دیں یہ واقعہ لا سائیم اٹھاسی میں آپ کو فیز کرنا پڑا جی یہ اٹھاسی میں ہوا تھا سلاب جب آیا جی اٹھاسی میں ساڑھے پانچ لاکھ پانی تھا تو پانچ لاکھ کا تو مطلب ہے کہ وہ تو یہ تو سمندر کا پیٹ بھرنے کے لیے نارمل سا پانی ہے نا جی 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 یہ نارمل ہے یہ نارمل ہے پانی تو یہ بھی اس کا پیٹ جو ہے یہ اگر جب وہ اٹھاسی کا سلاب تو پل کے بالکل اوپر پانی قریب لگ رہا تھا پل کے قریب تھا پانی وہ تو کچ اس وقت بھی محکمہ سیول دیفنس نے بڑی مہارت سے اور بڑی ہمت سے ڈیوٹی سر انجام دیا لوگوں کی جانیں بچائیں کچھ بین سے زندہ کچھ مقصر کے لوگ کوئی جانور موشی سب کو بچائیا ہے محکمہ سیول دیفنس یہ اٹھاسی کے دور کا یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ آج تک محکمہ سیول دیفنس جو ہے یہ چل رہا ہے نہیں تو آپ تو خود بھی تحراک بڑے اچھی ہوں گے جی 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 یہی کام ہے جی یہی کام ہے جی سیر جی جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسان میں نے میرا ذاتی طور پر میں دیکھا بھی ہے کہ ڈوبتا بندہ تو جو بچانے جاتا ہے اسے بھی لے ڈوبتا ہے اس کا پھر کیا کرتے ہیں سیر وہ ٹریننگ ہوتی ہے ہر چیز کی اس کو اپنے سے تھوڑا دور رکھنا پڑتا ہے اس کو زیادہ اگر قریب لیں گے تو وہ آپ کے اوپر ظاہر وہ دوبار ڈالے گا آپ کو بھی نیچے لے جائے گا یہاں سے آپ اگر تیارنا شروع کر دیں فرض کریں تو آپ س زیادہ ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ یہ تو آپ مجھے یہاں سے کہیں نا تو میں ہیٹ بلوں کی تک جا سکتا ہوں پانی کے اندر یہ اسی طرح ہی اسی طرح ابھی کیا چیزوں کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا ہم ابھی کدھر جا رہے ہیں اگزیکٹلی ہم ابھی یہ دریا کا آپ کو مکسن کے یہ دریا ہے اس کے اندر مکسن آپ کو یہ فلو دکھا ہے سر آپ یہ فلو پانی کا تیز ہے تمام لوگوں کو للڈ کی ہے کہ یہاں پہ للڈ جاری ہو چکا ہے یہ آپ اس کو خالی کر دیں آپ سائڈوں پر چل ہے ابھی ہماری ڈیوٹی یہ اگر کوئی پول کے اوپر سے چھلانگ لگاتے تھا اسے پکڑتے ہیں ایسے اکثر ہے یہاں پہ یہ ہار سے ہوتے رہتے ہیں یہ ابھی میرا تین دن کے بعد ابھی تین دن ہمیں ایک عورت نے وہاں سے چھال لگائی ہے پرانے پول سے بچی اس نے نہیں چھوڑی بچی اس کے پاس ہی اس کو پکڑا ہے ایک بزرگ تھے بڑے انہوں نے ٹرین میں سے چھلانگ نیچے لگا دی ان کو بھی بکڑا ہے پوچھا ہے کیا وجہ ہے بس غربت وہ میرے خدا ہے اچھا ابھی یہ پول کے تو ہم نیچے سے آگے ہیں اور یہ پینسٹ ہزار کیوسک کا رات کیا واقعہ ہوا رات ایک لاکھ پانی اور یہ افوا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف کے جی وہ کوئی بن ٹوٹا ہے یہاں سے اور پینک تھا لاہور کا جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کوئی بن ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو کوئی بن ایسا ٹوٹا ہو لیکن یہ ہے کہ یہ صرف پانی جس بہاو سے جا رہا ہے یہاں دریا کا پیٹ جو تھوڑا کلوز ہے اوپر چل جائے دریا کا پیٹ بہت بڑا ہے اگر نیچے چل جو پیٹ زیادہ ہے پانی کا یہاں پہ دیکھیں یہ سامنے نا یہ فرق آباد کی عبادی ہے یہ ٹییں لگی ہوں یہ پتھروں کی اس وجہ سے پانی یہاں سپیٹ سے اور کلوزنگ سے پانی جو چل رہا ہے ابھی یہ پیسٹ دار جو پانی ہے یہ ابھی گزر رہی ہے پانی کی ابھی سطح بلند ہو رہی ہے تو جو آپ پچھے سے بتا رہے ہیں کہ پچھے پانی نہیں ہے یہ غلط ہے اگر انڈیا دیکھو دشمن ملک ہے اگر پانی دینا چاہے تو وہ پانی چھوڑ سکتا ہے اور بھی پانی چھو ہاں یہ بھی سلاب کا خطرہ ہے خطرے کی صورت میں در کیا کیا ہوگا کون کون سی عبادیاں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس کا تعین کریں کوئی نقصان کتنا اور اسے بچنے کے لیے کیا پیش بندی ہے کیا انزامات ہیں سامنے یہ بادی ہے یہ دریا کے اندر گاؤں ہیں کافی زیادہ گاؤں بھی ہیں اب بادی ہیں یہ فرقہ باد کی جانب یہ دیکھے سامنے یہ بڑے دور تکر چیمے لے خو تکر بڑے مکان بنگے دریا کے اندر ہی تو بڑی بادی ہیں جو یہ سلاب کے اندر مقصن کے یہ ہو سکتا ہے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس چیز کا یہ آپ کہیں کہ ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا سلاب کا خطرہ شروع ہے ابھی شروع ہے خطرہ سلاب کا خطرہ نہیں ٹلا کتنے سال بعد آپ نے راوی میں پانی دوبارہ دیکھا اس طرح سارے یہ مقصن کے پانی اس لیول کا پانی تو آپ بڑے عرصے بعد دیکھ رہے ہیں ساری یہ ٹھاسی کے بعد یہ ایسا پانی ہے ایک ریلہ پہلے انہوں نے جو نگالہ نکلا تھا وہ پہنسی کا ایک پچھے تھارا کا گزرہ ہے اب رات جو نکلے وہ ایک لہ کا ریلہ نکلائے پانی کا ابھی یہ پینسڑ تو ابھی جا رہا ہے ابھی پینسڑ پچھے سے آ رہا ہے یہ کہاں سے وہ پچھے سی آ رہا ہے نا یہ پینسڑ کا ریلہ تو ابھی گزر رہا ہے پانی ابھی فلو اس کا جو اوپر ہے فلو جو ہے یہ باڑی مڑ رہا ہے کم انہی ہو رہا ہے سلاب کا خطرہ ہے ابھی بھی یہ ابھی سائران کے آواز جیسے آپ سن بھی رہے ہیں یہ سارے گون اردگردہات سب کو اطلاع ہے جی صاحب کو صالتہ ہم نے تلاہ دیا انہیں ڈسپلیس تو نہیں کروایا گیا ابھی سوادیوں کو خالی نہیں کروایا گیا کچھ لوگ جو ہیں جو بلکل کنارے کو اوپر دے خانہ پر دوش لوگ جو جگئی ہیں ان کو مکسن کے باہر نکال دیا گیا ہے ابھی جو بادی ہیں یہ لوگ ابھی بیٹھے ہیں ابھی پانی دیکھ رہے ہیں پانی کے انتصار کر رہے ہیں اور پانی کو دیکھیں نا یہ سامنے لوگ کھڑے ہیں اگر ہمارا کیمرے صاحب دکھا سکتے ہیں سامنے دیکھیں یہ دنیا یہ پھر رہی ہے وہ دیکھوں وہ سامنے سارے یہ دیکھیں یہ کناروں لوگ تفریح سمجھ کے آئے ہوئے آن جی یہ لوگ حالانکہ یہ تفریح نہیں ہے جو سلاب کا معاملہ ہے اور وہ آپ بتا رہے تھے مسافر بورٹ بھی ہے